اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سفدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سفدر سپورٹ سے ناظرین ونڈے والکپ دوہزر تیس میں پاکستان کا اگلا مقابلہ اب افغانستان کے خلاف ہوگا ناظرین پاکستان اور افغانستان کی دونوں ٹیم ایس میٹ کے لیے کب کہاں اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنا مجھے مدد مقابل ہیں گی ناظرین پاکستان کا جو میٹ گزش تارات اسٹریلیا کے خلاف کھیلا گیا جس میں ناکز پرفومنس پاکستانی کلائیوں کی ناظرین میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اس وقت بیک چکی جو کہ بھارت میں جاتے ہوئے ناظرین پاکستان ٹیم میں کوئی حیاء کوئی شرم نہیں ہے کیونکہ پاکستان ٹیم میں پوری پاکستانی قوم کی ناک کٹوا دی ناظرین جس پر تمام کرکٹ فینز اس وقت غم و غصے کا شکار ہیں ناظرین کیونکہ غم و غصہ پاکستانی کرکٹ فینز کا منتہ بھی ہے جنہوں نے کئی امیدیں پاکستان ٹیم سے لگا رکھی ہیں اور پاکستان ٹیم گزش تارات کھیلے جانے والے میک نے اسٹریلیا سے چونسٹر رن سے شکست کا سامنا کیا ناظرین پاکستان کا جو میڈل آڈر ہے وہ مکمل طرح پر فلاپ ہو گیا پاکستان کی بولنگ فلاپ ہو چکی ہے تدنی پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا ہو گیا یہی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان ٹیم اس وقت گروپ بندی میں بٹی ہوئے تمام جو کھلاری ہیں وہ اپنے اپنے گروپوں میں شامل ہیں ناظرین پہلے کی طرح پاکستان ٹیم اب بھی پاکستان کی ناک کٹوا دی گی شرم نہیں آتی پاکستان ٹیم کو کیونکہ رمیز راجہ بھی پاکستان ٹیم پر برس پڑے ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ایک چھوٹی سی ٹیم بھی نہیں کرتی نیدر لینڈ کی ٹیم نے بھی سوٹ افریقہ کی ٹیم کو شکست دے دی تھی پاکستان کی کتنی بڑی اور برینڈ ٹیم ہے یہ بھی پاکستان کی ناک کٹوا چکی ہے آج بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میٹ کے حوالے سے ایسے پہلے اگر آپ نے ابھی دو ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلے میں اطلاع وزیٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کیوں کٹکٹ کی حوالے سے تمام در اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں ناظرین ایسے پاکستان ٹیم نے جو اسٹریلیا کی خلاف ہار کھائی اب پاکستان ٹیم پوائنٹ سٹیبل پر چوتھے سے پانچویں نور پر آ چکی ہے پاکستان ٹیم سپر فور سے بھی باہر ہو چکی ہے پاکستان ٹیم کی اگر یہی آلت رہی تو پاکستان کو اگلا میچ افغانستان بھی نہیں دے گا ناظرین پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ میچ 23 اکتوبر کو بارو سمبار والے دن پاکستانی وقت کے مطابق دوپر ڈیٹھ بجے کھیلا جائے گا ناظرین یہ میچ آپ دوست پی ٹی وی سپورٹ اے سپورٹ اور دراز ایب سے براہ راستن جو ہی کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں آپ پاکستان ٹیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی قیمتی رائی کا اظہار ضرور کرنا کیا پاکستان ٹیم فکس تھی کیا پاکستان ٹیم میں لڑایاں چل رہی ہیں یا پھر پاکستان ٹیم کی قسماتی ایسی ہے نیچے کومنسیشن میں اپنی قیمتی رائی کا اظہار ضرور کرنا نیکس شوڈیو تک ہمیں دیئے کا اجازت اللہ حنیبان